سبسکرائب کیجئے شاہین شورٹن سیزم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نعمدو و نسلی اللہ رسولِ کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والیسا لیل انسانی اللہ ما سا آ اور یقیناً انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اگر ہم اچھا کریں گے اچھا پانے کے لیے اچھی کوشش کریں گے اور وہ اچھی کوشش کون سی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور اپنی آخری کتاب کے ذریعے بتایا کہ اگر آپ اس راستے پر چلیں گے جو راہ مستقیم ہے سرات مستقیم یہ میرا رائٹ ہیڈ ہے تو آپ کے اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی آپ کو حلال رزق ملے گا اور اگر آپ زلالت اور گمراہی کے راستے پر چلے جیسے میرا یہ لیفٹ ہینڈ ہے تو پھر آپ کو اس دنیا میں بھی گمراہی ملے گی زلالت ملے گی آپ خوار ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو اسی طرح کا عجر اور بدلہ دیا جائے گا یہاں پہ میں ایک پنجابی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بڑا ٹپیکل پروفیشنل چور تھا اب جب وہ چوریاں کرتا تھا تو ایک دن جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو ظاہر ہے اس کے باپ کا یہ پروفیشن تھا تو اپنے بیٹے کو بھی اسی پروفیشنل پر چلانے کے لیے ایک رات لے کے گھر سے نکلا چوری کرنے کے حوالے سے اب راستے میں اس کو وہ ٹپس اینٹرکس بتا رہا ہے چوری کیسے کرنی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے تو کافی آگے جب چلے گئے تو باپ بیٹے سے کہتا کہ وہ دیکھو دور سے آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے تو بیٹا کہتا جی آ رہی ہے کہتا یہ گھر ہے اس میں یہ دیوہ چل رہا ہے دیوہ وہ مٹیک ہوتا تھا اس میں آئل ڈال کے تو بٹو وغیرہ تو کہتا جی بلکل لائٹ نظر آ رہی ہے کہتا ہے اس گھر میں میں نے بیس دفعہ چوریاں کی ہیں ایک ہی گھر میں اب وہ چونکہ پروفیشنل چور تھا باپ بیٹا پہلے دن نکلا تھا باپ کے ساتھ تو بیٹا کہتا کہ ابا جی اگر آپ نے بیس دفعہ چوریاں کی ہیں اس کے باوجود ان کے گھر میں دیا جل رہا ہے لیکن ہمارے گھر میں نہیں جل رہا تو بیٹا کہتا ابا جی واپس چلے یہ کام چھوڑ دیں مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں کوئی شراب بیجتا ہے کوئی چرس بیجتا ہے فیون بیجتا ہے اور ڈاکے مارتا ہے کرپشن کرتا ہے کرپشن کے بھی ہنڈرڈز اور تھوزنڈز ویز ہیں اور وہ حرام کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کو اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے لیکن قرآن شیعہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہم اگر کچھ غلط کرتے ہیں ہمیں اس کا بدلہ ملتا ہے یہاں پہ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ جو غلط کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ مقدر میں تھا یہ نصیب میں تھا تو یہ ایسا ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ اگر ٹھیک کریں گے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی کتاب اور اس کی تعلیمات کے حساب سے چلیں گے تو آپ اپنے لئے حلال رزق کا احتمام کر سکیں گے اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں گے تو اس کا آپ کو اس دنیا میں بھی فیدہ ہے اور آخرت میں بھی فیدہ ہے اور اگر آپ غلط کام کریں گے تو اس کے لئے یہاں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں ڈیفینٹ بھگتنا پڑے گا تو بارحل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال رزق کمانا ہمارے پہ عجب بھی ہے فرض بھی ہے اور جب ہم حلال رزق کماتے ہیں تو پھر ہمارے معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں تو اب میں بات کرتا ہوں اور حلال رزق کا شورڈ اینڈ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے یہ پندرہ سو صدی کی بات ہے جب شورڈ اینڈ کا تھوڑا آغاز ہوا اور اس کے تین مقاصد تھے شورڈ اینڈ ایجاد جب ہوا ایک مقصد کیا تھا کہ سیکریٹس کو سیو کرنا دوسرا اس کا مقصد تھا جسوسی اور تیسرا اس کا مقصد تھا کہ جس کے لئے آج ہم کام کر رہے ہیں کہ سپیڈی بولے جانے والے الفاظ کو سینٹینسز کو سپیچز کو نوڈ ڈون کرنا ہماری جو سپیکنگ سپیڈ ہے وہ فاسٹ ہے لیکن ہماری رائٹنگ سپیڈ سلو ہے ہم سپیڈی سپیکنگ کو نوڈ ڈون نہیں کر سکتے تو اس سپیڈی سپیکنگ کو نوڈ ڈون کرنے کے لئے ہمیں شورڈ اینڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے جس دور کی میں بات کر رہا ہوں آج سو چھ سو سال پہلے جہاں سے شورڈ اینڈ کا سٹارٹ ہوا اس دور میں یہ جرسیاں سوارٹر ان کے اوپر ڈیزائن کیا جاتا تھا اور وہ ڈیزائن جو تھے وہ آرمی کے جو سولجرز تھے ان کو بھیجے جاتے تھے کہ اگر وہ پکڑے بھی جائیں دشمن کی فوج پکڑ لے تو اس کو وہ ڈیزائن ہی سمجھتے تھے لیکن وہ شورڈ اینڈ کی آؤٹ لائنز ہوتی تھی وہ آرمی کے اپنے سولجرز کو وہ اس میں بہت سارے میسجز ہوتے تھے اور دونوں طرف سے ہوتے تھے اگر وہ سوارٹر پہنا ہوا ہے یا جرسی کسی سولجر نے اور اگر اس کو اتار کے الٹا پہن لے تو ادھر ڈیفرنٹ آؤٹ لائنز ہوتی تھی اور اگر اس کو سیدھا کر کے پہنے یا دیکھے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ آؤٹ لائنز ہوتی تھی لیکن جو مخالف فوج تھی ان کے پاس چونکہ یہ سکل نہیں تھی تو اگر وہ سولجرز پکڑے جاتے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا سیکریٹس ہیں نمبر بن نمبر ٹو فرض کریں میری ڈیری ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے یا میرے مرنے کے بعد کوئی بندہ میری میں جو ڈیری لکھتا ہوں ڈیلی میں اپنی بات نہیں کر رہا میں ڈیری نہیں لکھتا میری ڈیری یہاں پہ لکھی جاری ہوتی ہے تو وہ کوئی بندہ پڑھ نہ سکے کہ میرے جو سیکریٹس ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی شارٹ ہینڈ بہترین سکل ہے خیر یہ خاص طور پر سٹارٹس کا ہوا تھا یوکے میں اس کے بعد امریکہ میں بھی ہوا اور بہت سارے ممالک میں جرمنی میں اٹلی میں بہت سارے لوگوں نے شارٹ ہینڈ سکل کی جو بکس وغیرہ لکھیں پبلش کی میکزینز وغیرہ آتے رہے تو اور جو بھی شارٹ ہینڈ تھی جس کسی نے ایجاد کی اس کے نام کے ساتھ تھی جیسے پٹمن ہے سارائزک پٹمن تھے اسی طرح ٹی لائن ہے اب جو ٹی لائن ہے وہ جس نے ایجاد کی تھی اس کے نیم کے اندر ٹی کا ٹی وہ الفہ بیٹ کی بات نہیں کر رہا ٹی کا اس کے نیم کے برڈ ایک ایک گریک ہے اسی طرح پانچ چھ سات آٹھ دس اور بی سسٹمز پوری دنیا میں چلتے رہے ہیں لیکن سب سے جو مقبول اور سب سے آسان سسٹم شارٹ ہینڈ کا ہے وہ پٹمن سسٹم ہے جو پوری دنیا میں کوئی سیونٹی پرسنٹ چل رہے ہیں اور پاکستان میں نائنٹی نائن پرسنٹ پٹمن سسٹم میں شارٹ ہینڈ کا تو اسی طرح یہ آگے بڑھا لیکن چونکہ سیونٹی پرسنٹ پلس پوری دنیا میں پیٹ پرسنٹ سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں نائنٹی نائن پرسنٹ ہے لیکن اس کے باوجود جو اس کی آخری ایک کتاب پبلش ہوئی تھی وہ سو سو سال پہلے پبلش ہوئی اس کے بعد وہی بک کبھی اولڈ کورس کے نام سے کبھی نیو کورس کے نام سے کبھی نیو ایرہ شارڈن کے نام سے وہ پبلش ہوتی رہی ہے لیکن اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی اگر اس میں تبدیلی کی ہے دیکھیں جو ایک ایجاد ہوتی ہے یا جو ایک امینڈمنٹ ہوتی ہے جو امپروومنٹ ہوتی ہے وہ ہر دور کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت ضروری تھا کہ اس کو امپروو کیا جائے تو اس کو امپروو کرنے کا جو سیرہ ہے الحمدللہ وہ شہین شارٹ انڈ سسٹم کے سر ہے موسیقی موسیقی